دین اسلام کے مطلق معلومات اور واقعات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ نا تو آڑی کسے شہد ہی انہوں لوڑے صرف وہ اپنے اولاد کوڑو وفاداری منگ دیں محبت منگ دیں اور شفقت منگ دیں اور رب نے بھی قرآن چاہی فرما وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ فرماو میرے محبوب دے غلاموں ماں پہو دے سامنے شفقت محبت علفت دے بازو بچھا دے دلوں بچھاؤ اینج نہیں کرنا کیجی میں ملازم اپنے افسر دے اترام کردہ نا نا دلوں اپنے ماں باپ دے سام نا دی واری آئی تے تُس ہی کی کرنا ہے بابے تو دماغ خراب ہو گیا ماں دی اکل چلی گئی ماں بڑی ڈاڑی میری زنانی نہ لڑنے ہی نا نا وَكُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا یا اللہ جدو میں ہاتھ تھی پشاب چکے تے ٹور پاؤندہ سی تے میری ماں خاص لیندی سی تے میری ماں نو کدھی میرے پشاب کوڑو بدبو نہ آئی آج لوگ ماما کوڑو بدبو آن دی لوگ نکرانیاں نکرانی میں دوائی دے دی ہے میں کہا دے دینے پترہ تو آپو مانی خدمت کر تو پھر کل کی توقع رکھتاں تیرے پتر تیرے پتر تیرے نا اینج کرنے گے میرے والے صاحب میں نے نا ایجی انگلہ سنان دے راندے سان تاکہ علم ایک بڑا خمار ہوندہ تانو پتر میں نے کہنے سان آفزا میں نے کہا جی کرنے گے ایک بابا بڑا ہویا تے اونا دے گھر دی دیوار ہوتے کاؤں بیٹھے ہیں وہ آپ نے پتر کوڑ پترہ نا اینج کرنے گ کہنے پترہ دیوار ہوتے کی بیٹھے ہیں وہ کہنے دے ابا جی کہا تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا پترہ کی بیٹھے ہیں وہ پترہ کی بیٹھے ہیں وہ پترہ کی بیٹھے ہیں کہنے لگا ابا جی سمجھ نہیں آتی دس ہے جی کہاں وہیں کہنے دے انہوں بابا رو پیا وہ کہنے لگا پترہ تو نکا جیسی میں تنو موٹے تے چکے لیا گیا بار انجیاں وہ نے کام بیٹھے سی توں میرے کو سو باری پوچھا ہے میں سو باری جواب دیتا ہے کہ توں یہاں تیسری باری تھک گیاں اینجل لوگ آج کل ماں باپ نال کر کہ میرے والد صاحب کہنے دے انہوں ایک بندہ اپنے پیونو چلیا پہاڑ تو دھکا دین انہے کہا کدھر لے جا رہے ہیں انہے کہا ابا جی تسی گاریچ آرام نہیں کرنے دیں دے میں تو انہوں اج پہاڑ تو دھکا دینے کہنے دے انہوں بابا کہنے لگا پترہ کیڑے پہاڑ تو انہے کہا فلانے تو انہیں کہا نا 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 فلانے تو نہ دے فلانے تو دے انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں اپنے پیونو اٹھو دھکا دیتا سو میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثہ میں موجود ہے فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا دنیا تے نہیں دے گا قیامت یا ماں فرما دے گا فرمایا جنہیں ماں باپ دینا فرمانی کیتی نا جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنے آجی لوگ آبنی ماماں انہوں کہیں دیں بھونگ دیا آجی پہ انہوں پتہ نہیں کی کی بکواس کر رہے ہیں لوگ جنہ جڑے جڑے ماں باپ میں تھا نہیں سوچ سکتا تو آڑے وچی کو گستاق بیٹھیا جے ہو جب مرضی ہو ماں باپ جتیاں میرے ایس حالتی چی میری سفید داڑی سی میری والدہ ایتے لاہور آئے تے انہوں میں نے غصے ہو کے کہہ لے کہ میں نے تُو جاند ہے چاند میں مار میں کہے جی چاند دا مزہ نہیں آنا جتی بارو ماں میں جتیاں نہیں مارتی آس پہ کہہ لے کہ میں نے جتی تا نہیں مارنی آجی تو میں نے نماز لیٹ کر دیا ہمارے تے کہنے لگے نماز نہیں ہے پڑھی اور میں کہا جی پڑھنا میں پڑھے آنکہ تُس ہی پڑھے ہو کہنے لگے میں پڑھی ہو ہی تا نہیں ہا لیکن نماز ہاں ویڑے نہیں ہونی اے تُو مولوی تنہو بڑھایا کس نے تُو میں ہی تا ایک گل میں نو ماں ہی کر سکتی کائناتے اس حالتے چوی تنہو مولوی بڑھایا کسے لیکن میں انہو اٹھ کے کہا جی میری دنیا نعرے لاندی حادم حسین غزوی زندہ پاعت استاد علماء تے میری ماں میں نے یہ کی کر رہی میں کہا ایک کائنات اقبال دی ماں مری نا تے اقبال رویا اقبال کرنے لگا ساری دنیا میں نے کلندر اللہ اوری تے کہوے گی مصفر پاکستان شاعر مشرق تے کہوے گی لیکن بالی انہو کسے نہیں کہنا بالی میں نے کائنا دی دنیا ہوتا چلی گئی او میری ماں اسی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دے کوڑو بددوامہ لے کہ لاکھ کوئی پیران کوڑو تویز لوے او جی حضرت جی بڑے علات خراب ان میں آقا ماں پہ ہوتی خدمت کرو اے میرے آقا نے فرمایا اتا ایک وقت آئے گا اتا رجلن عمراتو و عقا امہو لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرنگے ماں باپ دی نافرمانی کرو وادنا صدیقہ وعقصہ اباہو لوگ یارنو قریب کرنگے ماں پہ انو دور کر دینگے کہاں گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے یعنی خلل پا دیتا بابے نے پینٹ پایا ہوئے دو دوست آئے بڑا بابا تہبان بدے ہوئے آگیا پہ پتر دے کمرے تو کہاں دا ابا جی دوسری ادھر بیٹھو 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 ادھر میرے یار بیٹھے اوہ میں آقا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تیمت دے ہی کمال پھٹے ہوئے کپڑے اندھر تینو ایڈا پڑ آگے دے پینٹ پاوا دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یارنو بیٹھ جائے کیونکہ تیری توہین ہو گئی اے بابے دے تیمت بدیا تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس امیجن یہاں پڑھی آنے دے تی تشریح بہو لمبی چوڑی آخری ماں با ماند نا فرماننا لوگ مانا بہو نا فرماننا اجگر بہو ایک صحابی نے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ بے چاہے عرض کی تی حضور میں اپنی ماں نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چو آیا بھائی گوشت بھی سٹے جاندہ تے او بھی بھج جاندہ میں اس نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا سارے ارکان میں موڑے تے چاہ کہ کرایا تے میں ماند حق ادا کر دیتا آلہ حضرت بریلوی جڑی حدیث نکل کی تھی حضور نے فرمایا تُو کیا بات کر رہا ہے تُو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تُو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کیوں جی بس ماں باپ دینا فرمانی نہیں کرنی کتی جو مرضی ہو کرنے گھروں کاٹ دیں کی کہو ہے کہ جی پترہ کولوں کاٹ دیں گاجتوں مرضی کاٹ دیں انہوں نے کہا بابا تیرے یہ سارا کو کہنے نہیں نہیں یہ تے میں کمایا آنتا و مالو کلے ابھی کا ایک صحابی آئے نا عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرا کوڑو مال مگدہ یہ مال تے میں کمایا حضور نے فرما آنتا و مالو کلے ابھی تُو مال نہیں اگلہ کرنا تُو ہی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرا کچھ بھی کوئی دین اسلام کے مطلق معلومات اور واقعات کے لیے مالی چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ